ستیہ گرہ پہ نکل گئے 1927 کے اس مہاڑ ستیہ گرہ میں یہ جد پہ اڑ گئے کہ سب دلیتوں کو کھوئے سے پانی پینے کا عدکار دلا کے رہا ہوا ساروجینک ستھان ہے کسی کا پرائیویٹ نہیں ہے جو سرکاری ستھان ہے وہاں پہ ایک انسان دوسرے کے ساتھ پانی کیوں نہ پی سکتے دیکھیں یہ غلط تو ایکچولی ہو رہا تھا جو دلیت عورتیں تھیں نا ان کو ساڑھی بھی پہننے کا پاؤں کو ڈھک کے اٹھا کے ساڑھی پہننی پڑتی تھی انہوں نے پہلی بار عدکار دلایا پوری نیچے تک عام عورتوں کترے پاؤں کو ڈھک کے ساڑھی پہننے کا عدکار اس کے بعد بولے کمیونل الیلیکٹوریٹ کی مانگ کر دی انہوں نے کمیونل الیلیکٹوریٹ میں یہ چاہتے تھے کہ کمیونٹی کے آدھار پہ ہماری ووٹنگ کی سوویدہ الگ ہو اس میں تھوڑا گاندی جی اڑ گئے کیونکہ گاندی جی جانتے تھے کہ یہ انگریز لوگ مل کر کے ہمارے ہماری ساری جاتیوں کو توڑ کے الگ کرانا چاہتے ہیں گاندی جی نے ان کو سمجھایا دیکھو کیا بولے امبیٹ کر جی میں آپ کو ریزرویشن دلا دوں گا میں آپ کو باقی سب مدد کروں گا سب کروں گا لیکن الگ نہیں کرتے آپ جاتیوں کے آدھار پہ اگر دیش کو الگ کیا تو مجھے سوطنترتاں نہیں مل پائی گی میں انگریزوں سے لڑ نہیں پاؤں ہوں میرے ساتھ کھڑے ہو کہ میری طاقت بنو وہ جب امبیٹ کر نہیں مانے تو گاندی جی نے پھر ان کو ریکویسٹ کی اور اس کے بعد انشن پہ بیٹ گئے گاندی جی بہرحال امبیٹ کا رشتہ میں ہے ان کے سامنے بڑی دویدہ آ گئی وہ سوچے ایک طرف میری اپنی جاتی کے لوگ میں ان کی مدد کروں اور ایک طرف دیش میں آندولن لڑ رہے ہیں گاندی ان کا جیون ان کے جیون کا تیاغ نہ ہو جائے کہیں ایسا جیون نہ ختم ہو جائے انہوں نے گاندی جی کو سمجھا ہے بولا ٹھیک ہے آپ اپنا انشن چھوڑیے پونہ پیکٹ وہاں سائن کیا گیا اور پونہ پیکٹ جب سائن کیا اس سمیں انہوں نے ریزرویشن تو کم سے کم کنٹرول میں کر لیا The Evolution of Provincial Finance in British India نام کی ان کی کتاب The Problem of Rupee نام کی دو کتابیں جس کے آدھار پہ ربی آئی کی ستھاپنا ہوئے میں دوبارہ بول دوں کیا انہوں نے جو کتابیں لکھی اس کی آدھار پہ ربی آئی کی ستھاپنا کری گئی Can you imagine بھارت کے سب سے نچلے پائیدان سے آیا ایک ینگ لڑکا جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں آج اس کی بدھی پہ آدھارت ہمارے Constitution کی ستھاپنا بھی کی جائے گی